السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ایک فرنیا اوڈیو میں آپ سبوں کا سواگت ہے آج کی اوڈیو میں بات کریں گے ہم جی میل کا پاسپورٹ کیسے چینج کریں اگر آپ نے کوئی جی میل بنایا ہو یا آپ نے کوئی یوٹیوب چینل کھولا ہو اور اس کا پاسپورٹ آپ فورگٹ یعنی آپ بھول گئے ہو تو کس طرح سے اس کو ریکوبر کر سکتے ہو پورا پروسس آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ پاسپورٹ بھول گئے ہو تو ابھی ریکوور کر کے دکھاؤں گا اور اگر آپ بھولے نہیں ہو پاسپورٹ کو چینج کرنا چاہتے ہو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا تو ابھی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے آپ کو اپنا جی میل جو ایک آنٹ اس کو اوپین کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا جی میل آکانٹ اوپین کر لیا ہوں اس طرح اوپین ہونے کے بعد آپ کو اپنا لوگو جو ہے جی میل کا وہاں پہ کلک کرنا ہے وہاں کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹریفیس دیکھے گا سب سے اوپر میں ہے گوگل ایک آنٹ یا آپ میں کچھ میں لکھا آتا ہے مینج یور ایک آنٹ تو گوگل ایک آنٹ لکھا ہوا اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سارا اپسن دیکھنے کو ملے گا آپ کو کلک کرنا سیکیرورٹی پہ اس کے بعد آپ کو اسکرین کو نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے بعد ایک اپسن ملے گا پاسپورٹ کا پاسپورٹ پہ کلک کرنا ہے آپ جیسے اس پہ کلک کروگے تو کچھ سچ لینے کے بعد اس طرح کا انٹریفیس دیکھے گا آپ کو اگر اولڈ پاسپورٹ یا پورانا پاسپورٹ معلوم ہے تو آپ یہاں سے انٹریور پاسپورٹ پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ پورانا پاسپورٹ ڈال کر کے پھر نیا پاسپورٹ کا چینج کرنے کا اپسن آئے گا تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہو اور اگر آپ کو پاسپورٹ معلوم ہی نہیں ہے آپ بھول چکے ہو forget ہو چکے ہو تو ایک نیچے میں ایک option ہے forgot passport تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اگر آپ کو passport معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے تو interior passport ڈال کر کے اس کے بعد next option آئے گا آپ کو change کرنے کا نہیں معلوم ہے تو forget passport آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک option دیا گیا ہے continue کا continue کے option سے پہلے میں بتا دوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے use your finger print face اور screen lock continue پہ click کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جیسے continue پہ click کروگے تو یہاں پہ آپ کا mobile off ہو جائے گا بند ہو جائے گا آپ کے screen پہ جو lock ہوگا وہ lock مانگے گا آپ وہ lock جیسے ڈالیں گے تو پھر سے new passport رکھنے کا option آ جائے گا تو ابھی میں continue پہ click کرتا ہوں جیسے country پہ click کیا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ running لے رہا تو میرا lock screen جو ہے وہ finger ہے تو finger کو میں touch کر دے رہا ہوں دیکھ سکتے ایک بار تو میں کام نہیں کیا دوسرا مرد وہ میں کام کر گیا ہے یہاں something ground بتا رہا ہے تو پھر سے try کر لینا اگر آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو میں دوبارہ try کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو finally آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں new passport رکھنے کا option آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو کوئی strong passport رکھ لینا ہے جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہوں letter number جو بھی ہو آپ اپنے حساب سے ڈال دیں اور نیچے میں بھی وہی passport ڈالنا ہے جو آپ نے اوپر میں ڈالا ہو اس طرح سے آپ کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں ڈال دینا ہے آپ کو same passport ڈالنے کے بعد آپ کو change passport پہ click کر دینا ہے جیسے آپ change passport پہ click کروگے تو پھر سے option آئے گا change passport تو اس پہ click کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں your passport was changed we keep your account protect تو اس طرح سے آپ اوپر میں بھی لکھا آ گیا passport successfully تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ passport کو change کر سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہو یا آپ کو ویسے recovery کرنا ہو تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ change کر سکتے ہو I hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھولیں thanks for watching my video